اسلامی ویورز اب سعودی رب میں مکیم تمام بھائیوں کو جو خلیجی ملک میں سعودی رب میں خاص کر مکیم ہے ان کے لیے وزیراعظم کا اوورسیز پاکستانیوں کو مزید مرات دینے کا ان کو مزید فسلیٹیٹ کرنے کا جو ہے وہ اعلان ہو جکا ہے جی ہاں جناب بیرونی ملک پاکستانیوں کے سہورت کے لیے اب جو ہے وہ نیشنل ریمیٹنس لویلٹی پرگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے یہ پرگرام کیا ہے اور اس سے اوورسیز یعنی وہ تمام بھائی جو دوسرے ممالک میں موجود ہیں پاکستانی بھائی ان کیسے فائدہ اٹھائیں گے میں بتاؤں گے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے بہت معلوماتی اور آپ لوگ کے لیے بہت ہی بینیفیشر ہے اس سے پہلے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کے نامات بھولیے گا کیونکہ آپ کو ڈیلی بیسنس پر اس قسم کی ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتے رہیں گے تو جناب یہ پرگرام وزیراعظم کی ہدایت پر دیا گیا ہے اور اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو مزید مرات دے جائیں گی ان کو مزید فیسلیٹیٹ کیا جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے ابھی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں اور اس سے جو ہے وہ جو ڈالر موصول ہوئے ہیں وہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کا موجودہ حکومت کی جو پالسیز ہیں اس پر اعتماد کا مصر ہے اس کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ڈیفرنٹ پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں پی آئیے، ایف بی آر، نادرہ، سٹیٹ لائف، اوپی ایف کے اشتراک سے شروع کیا جائے گا یہ بھی پلان اور اس سے کیا ہوگا یہ سارے ادارے جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت دیں گے جس ادارے کیا پاکستانیوں کو کام ہے وہ آپ کو مرات دے گا آپ کو فیسلیٹیٹ کرے گا وزیراعظم کی زیر صدارت ملکی ترسلات زرد سے متعلق اجلاس ہوا جس میں یہ چیز بھی ڈسکس کی گئی کہ کرونا کے باوجود پاکستان میں ترسلات زرد میں مسلسل اضافہ رہا ہے وہ تمام بھائی بھین جو بھائی اپنے ملک مقیم ہیں انہوں نے پاکستان پیسے بھیجے ریمیٹنس بھیجے جس نے پاکستان کے ایک آنوی میں بہت اہم کردار ادا کیا پاکستانی برنے ملک پاکستانیوں کو مزید سہولیات دینے کے لیے ان کو مزید پاکستان میں ایز دینے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے نیشنل ریمیٹنس لویلٹی پرگرام کے اجراکی منظوری دے دی ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جس بھی ادارے سے جو بھی کام ہوگا ایف بی آر پی آئیے یہ تمام آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے ادارے اور بقاعدہ ترسلات زرد کو دیکھتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی بھی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کو ترسلات زرد اور آورسیس پاکستانیوں کو مراد دینے سے مطالق مقاعدہ طور پر اجلاس میں بریفنگ بھی دی گئی ہے اجسلاس میں ملکی برامداد میں اضافے اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے فروغ سے مطالق مہائدوں پر بھی غور کیا گیا اور پاکستانی جو باہر موجود ہیں وہ پاکستان کا ساسا ہیں اور ان کے ریمیٹنس اور زر مبادلہ جو اپنوں پیاروں کو بجواتے ہیں وہ پاکستان کی محشت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے ان کو جتنی فسلیٹیشن دی جائے اتنی کم ہے تو جو بھی حکومت پاکستان نے یہ انیشیٹیو دیا ہے وہ یقین باہر آورسیس پاکستانی کے لیے بہت ضروری بھی تھا آپ نے بہت خیارہ کے ہمارے یوری کیم کو سبسکرائب کرتے ہیں